اسلام علیکم دوستوں کیا آپ کا بوس ادارے کے وسائل اور آپ کی خوبیوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے وہ دفتر میں سب کو ٹینشن اور سٹریس میں رکھتا ہے اور یوں آپ سمیت آپ کے ماں تحت اس کے خوف کی وجہ سے اپنی تخلیقی صلاحیتیں استعمال نہیں کر پاتے وہ یہ تانے دیتا رہتا ہے کہ آپ کچھ نہیں جانتے اور اس زام میں مبتلا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اس لیے وہ کسی کی نہیں سنتا جب بھی کوئی اہم دفتری معاملہ پیش آتا ہے تو اپنی ہی بولتا اور خود ہی سب فیصلے کرتا ہے وہ نہ مانئے گا مغرب کی بات تو نہیں کرتا مگر پاکستان میں ہر دوسرے تیسرے دفتر میں آپ کو ایسے ہی افسران کی بھرمار ملے گی یہ افسران چھوٹے پیمانے پر لیڈر ہیں اپنے دفتر میں اپنے ملازمین کے لیے لیکن یہ لیڈرشپ صرف دفتر تک محدود نہیں دفتر کے علامہ مسجد میں دوستوں کے مجلس میں اور گھر میں یعنی ہر جگہ آپ کو لیڈر کے کردار کی ضرورت پڑتی ہے اور ہمیں یہ بات سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمیں کیسے لیڈرز کی ضرورت ہے جو اداروں کو خواہو مسجد ہو محلہ ہو یا گربار بہتر سے بہتر بنا سکیں لیز وائز مین اور ان کے ساتھ ہی محقق گریک میکوان نے چار بریاسموں کے ایک سو پچاس سے زائد لیڈرز یعنی مینجرز، ٹیچرز اور سپورٹس کوچیز کی شخصیت اور کام کا مطالعہ کرنے کے بعد کتاب لکھی ملٹیپلائرز اور اس کتاب میں بتایا ہے کہ بنیادی طور پر دو طرح کی لیڈرز دنیا میں پائے جاتے ہیں ایک طرح کی لیڈرز وہ ہیں جن کی پانچ خوبیاں اس ویڈیو کی بلکل اتدام میں آپ کو بتائی جا چکی ہیں اس قسم کی لیڈرز ڈمنیچرز کہلاتے ہیں مجھے کہنے دیجئے کہ اردو میں اس کے لیے بہتر مگر تنقیدی درجمہ بن سکتا ہے کام بکارنے والے لیڈرز اور دوسری طرح کے لیڈرز کہلاتے ہیں ملٹیپلائرز ملٹیپلائرز کیسے لیڈر ہوتے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں یہ لیڈرز بہترین ٹیلنٹ رکھنے والے افراد کو جمع کرتے ہیں اور ان کی خوبیوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں دوسرا اس قسم کا متحرک محول اپنے دفتر میں بناتے ہیں کہ جس سے ان کے ماتحت بہترین صدا پر سوچ اور کام کر سکیں تیسرا لوگوں کو ایسے معاقف اراہم کرتے ہیں کہ وہ اپنی خوبیوں کو بہتر سے بہتر کر سکیں چوتھا اپنی ٹیم کے ساتھیوں کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے ہیں تاکہ بہترین اور موثر ترین فیصلے کر سکیں پانچمہ اپنے ساتھیوں کی کامیابیوں پر ان کی تعریف کرتے ہیں ایک اہم بات تو یہ سمجھئے کہ جب ہم لیڈر کی بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق صرف بزنس یا جوب سے نہیں ہوتا لیڈر ہر جگہ پایا جاتا ہے اور لیڈرشپ کی ضرورت ہر شعبہ زندگی میں ہوتی ہے مثال کے طور پر دفتر میں جیسے آپ کا بوس لیڈر ہے تو سکول میں ٹیچر اور پرنسپل لیڈر کے فرائز سر انجام دیتا ہے ازدواجی تعلق میں شوہر لیڈر ہے تو گھر بار میں والدین لیڈر ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہر فرد ہر مرد اور ہر عورت کسی نہ کسی جگہ پر کسی نہ کسی حیثیت میں لیڈر ہے اب لیڈر کی وسیع تعریف کو سامنے رکھتے ہوئے آپ غور کیجئے کہ آپ اس وقت کتنی جگہوں پر لیڈر کا کردار ادا کر رہے ہیں پھر یہ جانچئے کہ آپ کی لیڈرشپ دیبینیچر لیڈرشپ ہے یا ملٹیپلائر حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں دفتر ہو یا گھر ملٹیپلائر لیڈرشپ کو پریکٹس کرنے کی اشد ضرورت ہے مگر کیسے؟ اس بارے میں اس کتاب کی مصنفہ کی تجاویز یہ ہیں کہ اول آپ اور آپ کی ٹیم کے لوگ جو کچھ بہترین کر سکتے ہیں وہ مزید بہتر سے بہتر کریں دوم مفروضے سے آغاز کریں عمل کا آغاز رویہ سے ہوتا ہے اور رویہ سوچ سے بنتا ہے لہذا ملٹیپلائر کی حیثیت سے سوچنا شروع کیجئے اور پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے سوم تیس دن تک اپنے تائیں ملٹیپلائر چیلنج لیجئے ایک مہینے تک اپنی لیڈرشپ کو اس انداز سے اختیار کیجئے اور ہر مہینے رفتہ رفتہ اسے ایک سال تک لے جائیے اس دوران جو غلطیاں ہوں ان سے سیکھیں اور آگے بڑھتے رہیے یہ سب کچھ اقدم سے نہیں ہوگا کوئی بھی اچانک بہترین نہیں ہوتا ہم سب کو بہتر لیڈر بہتر ماں یا باپ بہتر ملازم بہتر استاد بہتر شریع کے حیات بننے کے لیے مسلسل بہتری کی طرف گامزن رہنا ہوگا اور جب ہم خود کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جائیں گے تو ملٹیپلائر کا مفہوم سمجھنے کے قابل ہوگے میں اس ویڈیو کا اختتام مشہور زمانہ فلسفی اور ماہر سچیفن آر کوئے کے اس جملے پر کرتا ہوں جو انہوں نے اس کتاب کے پیش لفظ میں لکھے ہوئے ہیں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں کہ وسائل کم ہیں بلکہ دستیاب وسائل کو استعمال کرنے کی اہلیت ہی لوگوں میں نہیں ہے تو دوستوں اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمیں کمیٹ میں لکھ کر بتائیے کہ آپ کب ملٹیپلائر کا ایفیکٹ اپنی زندگی میں لا رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ